موسیقی موسیقی خوش رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ ماضی راک کا ڈیر ہے پاؤں مضبوط رکھو کہ حال سمندر کی ریت کی طرح لمح بلمح پسل رہا ہے اور آنکھیں کھلی رکھو کہ مستقبل تاریخ کھلا ہے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کیا کیا شیئر کروں گی میں یونیسٹی میں نے کیوں ایڈمیشن لی کونسی یونیسٹی میں لی ہے اور کیا فیسے آفارڈیبل ہے یا نہیں ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ اور اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے کیوں یاد آئی میں سب کچھ کیسے منیج کرتی ہوں گھر فیملی اور بچے تو آج ساری آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن میں دوں گی اور کیسے منیج کرتی ہوں ساری چیزیں تو جلدی سے آپ ویڈیو کو پہلے لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے سوال سے میں ایڈمیشن لی ہے میں نے فیشن ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لی ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر اور انجنئر سے ہٹ کے کوئی ڈیفرنٹ فیلڈ کو دھونتے ہیں دیکھتے ہیں تو مجھے میں نے ایڈمیشن لی کہ مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کیا ہے اور یہ ایڈمیشن صرف دو منت کا کورس ہے جو بھی مجھے سندے سندے کو صرف کلاس ہوتی ہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر کام میں محنت ضرور لگتی ہے کوئی بھی کام ایسا فضول نہیں ہوتا تو یہاں پہ بس میں ابھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی پر اس سے پہلے میں نے سارے گھر کے کام کر لی ہے بچوں کو سلا دیا کیونکہ ان کا نیکس ڈے سکول ہوتا ہے تو اس لیے میں نے ان کو سلا کے پھر میں نے اسائنمنٹ بنائی تھی ساری جو بھی اسائنمنٹ تھی لیکن یہ کام ایک دن میں نہیں ہوا تھا بلکہ دو تین دن لگ گئے تھے اسائنمنٹ بنانے میں کیونکہ ایک دن میں بیٹھ کے ساری چیزیں کلیکٹ کر کے رکھتی ہوں کہ کہاں سے سٹارٹ کروں اس کے بعد میں پھر دو دن میں بناؤں تین دن میں بناؤں تھوڑا تھوڑا کر کے بناتی ہوں کیونکہ ساتھ میں گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور واقعی چیزیں بھی منیج کرنے ہوتی ہیں فیملی کو ٹائم بھی بچوں کو ٹائم بھی میں یہ کام اس وقت کرتی ہوں جب سب سو جاتے ہیں تب میں یہ کام کرتی ہوں اور دوسری بات کہ اس کی فیس کیا ہے فیس اس کی جو ہیں صرف بارہ ہزارے اور صرف سنڈے کے دن کلاس ہوتی ہے اس لئے میں نے ایڈمیشنلی کیونکہ یہ سنڈے کے دن صرف کلاس ہوتی ہے اور ایک دن میں میں منیج کر سکتی ہوں اس لئے صرف سنڈے کے دن میں جاتی ہوں اور پھر کلاس اٹین کرتی ہوں اور پھر باقی جو ہوتا ہے سارا ہفتے کا کام ہمارے گھر پہ ہی ہوتا ہے ہم خود بیٹھ کے کرتے ہیں اب ہماری جو مارکنگ وغیرہ جو بھی ہوگی وہ اسائنمنٹس پہ ہی ہوگی تو ہماری جو محنت ہے ساری اسائنمنٹ پہ ہی ہے تو فائنلی ساری اسائنمنٹ میری بن گئی تھی اور نیکس ڈیاب میری جنورسٹی ہے تو میں جنورسٹی جا رہی ہوں ابھی جنورسٹی کے لیے نکل رہی ہوں اور اب میرا جو سوال ہے کہ یہ افرڈیبل ہے یا نہیں ہے جی یہ افرڈیبل اس میں بہت بڑا خرچہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایڈمیشن لے کے رکھ دینی ہے بلکہ نہیں اس میں آپ نے بعد میں جو چیزیں لیں گے نا تو وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا جب میں نے ایڈمیشن لی تھی تو میں نے سوچا یار بارہ ہزار میں کر لوں گی کچھ نیاں سیکھ لوں گی جیسے دوسری فیلس پہ نارمل ہوتا ہے لیکن نہیں بھائی جب کام سیکھنے پہ آئے نا اور چیزیں جب لی ہیں نا تو بڑے خرچے ہوتے جا رہے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو جس چار پانچ کلاسیں ہوئی ہیں بہت میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آگے کتنی اور کتنا خرچہ ہونے والا ہے کیا ہوگا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا باقی یہ ہے کہ اگر آپ شوق اور جنون ہیں نا تو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے سیکھنے کا کیونکہ آج دن بہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے ہر قسم کی فیلڈ میں اسپیشلی جو بزنس والی فیلڈ ہیں تو میں نے بھی اس لیے سیکھا ہے کہ ان فیوچر انشاءاللہ نے چاہا تو میں ضرور اپنا ایک برینڈ کھولوں گی میری پوری امید ہے میری خواہش ہے تو میں اس کوشش میں ہوں یہ دیکھنے میں جتنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی مشکل ہے ایک ایک کام کو کرنا پھر ایک ایک چیز ڈھونڈنا مطلب لگ رہا ہے کہ یہ کتنا آسان ہے بڑھ ہم جب بناتے ہیں نا یہ موڈ بورڈ سلوائٹ اور کچھ اس طرح کی چیزیں کچھ ڈفرنٹ قسم کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ یار فیشن ڈیزائنگ کتنی مشکل فیلڈ ہے ہم بس سمجھتے ہیں کہ یار بس یوں ڈریسنگ کاٹی یہاں سے کٹا یہاں سے کٹا اور یہ بنایا نہیں بلکہ جب کرتے ہیں نا تھوڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آپ کا اپنا شو کے جب کرتے ہیں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے اگر آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے پتہ جب یہ چیزیں جو آپ کو جن کی پرونانسیشن ہی صحیح سے نہ آئے وہ چیزیں جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم جو سیکھ رہے ہیں نا وہ انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنگ کی حوالے سے سیکھ رہے ہیں تو ہاں کی چیزیں سیکھنا اور کیش کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اب گھر پہ دیکھو بیٹھ کے ہر چیز ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں خود سے فیشن ڈیزائن کریٹ کر سکتی ہوں میں خود فیشن کر سکتی ہوں یہ سب کرتے ہیں میں بھی خود کر لیتی ہوں ایک نئی چیز سیکھنا اور اس کو کریٹ کرنا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے آپ اس کو جب ڈیپ میں جا کے سیکھیں گے اور پڑھیں گے نا تب آپ کو پتا چلے گا کپڑے ہر کوئی ڈیزائن کر لیتا ہے کیونکہ ہر لڑکی کا شوک ہوتا ہے کہ بس میں خود سے ڈیزائن کروں اور میں خود بناوں اپنے کپڑے خود اپنی ڈریس ڈیزائن کروں یہ سب کا شوک ہوتا ہے اور سب کر لیتی ہیں لیکن جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ تو مجھے اتنی ڈیفرنٹ قسم کی آئیڈیاز مل رہے ہیں کہ ہم کتنی گلتیاں کرتے ہیں جب کوئی ڈریس بناتے ہیں یا کپڑا بناتے ہیں کتنی ساری گلتیاں کرتے ہیں تو جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو لائک کرنا کمیٹ کر کے بتانا اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سوالوں سے میں بھی جا کے پھر اور انفارمیشن لوں گی اور اگر آج کل کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت نیو اچھی فیلڈ ہے اگر کرنا چاہیں اس میں ڈگری ہوتی ہے آپ کر کے جوب کر سکتی ہیں کہیں پہ بھی تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے میں نے اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اگر آپ کے ساتھ سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پہ اگر ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا کمیٹ کرنا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں پھر نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ